خان صاحب پھر کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب جبکہ چیف جسر قاضی فائرسہ کی توسیع بھی نہیں ہونے جا رہی تو چیف جسر قاضی فائرسہ پچیس اکتوبر کے بعد جو ہے کیا آپ ان کے لیے پیغام دیں گے الودائی پیغام دینا چاہیں گے کیا توقعات ہیں آپ کی دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تاریخ کی رول ختم ہو گیا بلکہ تاریخ میں ان کو اچھے نام سے نہیں یاد کیا جا ان کو چاہیے کہ اپنی ذکیوں کی معافی مانگے قوم سے کس سے معافی مانگے قوم سے کیا مطلب کس پرٹیکلر فیصلے کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے لیکن یہ مسلسل فیصلے جو ہیں جو انہوں نے کیے ہیں وہ باعث فیصلے ہیں ایک خاص پارٹی کے دووں کے خلاف مسلسل فیصلے ہیں مثال طور پر ایک ہی بات لے جیے گا جو انہوں نے ٹرائیمیلز کے کورکنگ روکتی ہے جس کی وجہ سے جو الیکشن الیکشن دسپیوٹ سے وہ سارے کے سارے مہینوں سے رکے پڑے ہیں اور وہ لوگ جن جو بعد میں ہو سکتا ہے کل کو ان کو الیکشن نمائن سے ٹرائیمیلز ڈیکلیئر کریں ان کو آپ نے رستے میں سے مہینوں کے لیے ہٹا دیا اسی طرح جو فیصلہ انہوں نے الیکشن سیمبل کا دیا تھا اس کی وجہ سے قوم کو اتنا نقصان پہنچا ہے آٹھ فر وی کا الیکشن جو تھا وہ ورچولی ایک پارٹی کو سزا دی گئی اور پھر جب وہ پارٹی اس کے باب جود بھی قوم نے اسی کو ووڈ دیا پھر آپ نے اس کے رستے میں بہت ساری مشکلات بچھا دی تو اس درجہ باعث جو تھا ان کے دور میں وہ کسی صورت بھی تاریخ میں اچھے الفاظ میں نہیں یاد کیا جائے خان صاحب ابھی آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی پی ٹی آئی اور جمعیت علمہ اسلام کے پارٹی انتخابات کے حوالے سے معاملات کی سماعت ہوئی ہیں اور پی ٹی آئی کو تو ٹائم مل گیا ہے دو مہینے کا مگر جمعیت علمہ اسلام کے حوالے سے جو ٹائم مانگا گیا تھا اس پہ فیصلہ محفوظ کیا ہے الیکشن کمیشن نے تو الیکشن کمیشن کے سارے معاملے میں آپ کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھو یہ الیکشن کمیشن نے بہت ہی باعث کردار ادا کیا ہے ہر طرح سے یہ الیکشن میں جو بھی انٹر پارٹی الیکشن پی ٹی آئی نے کرائے ان کو رکھ کر دیا اور ان کو اس مشکل میں ڈالے رکھا ہے اب یہ لگتا ہے جے ایو آئی نے کیونکہ ذرا انڈیپیننس اپنی شو کی ہے یہ آئینی پیکج کے مارے میں اب لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جے ایو آئی کو پنش کرائے گی تھرور الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن نے ایک عالا کار بنا ہوا ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا اور یہاں تک ہو گیا ہے معاملہ کہ سپریم کور کی جنجمنٹ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اس وقت عمل درامت نہیں کرتے پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کے الیکشن کرانے کے لیے واضح الیکشن سپریم کور نے دی تھی کہ چودہ مئی کو الیکشن کرائے ہیں یہ ایٹیبلشمنٹ اس کے باب جو دونوں نے الیکشن کمیشن نے اس کو ڈیفائی کیا اسی طرح ابھی تک بارہ جولائی کے فیصلے کے اوپر عمل درامت نہیں ہونے دے رہے ہیں اور غلط قسم کی وہ کلیریفیکیشن مانگ رہے ہیں اور جو کلیریفیکیشن بھی آ جاتی پھر بھی اس کا مدرامت نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن کا رول اتنا افسوسناک ہے اتنا غلط اور کتنا غیر آئینی ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا بیان نہیں کر سکتا کہ اس سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا